اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوشک شاقوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب ہی جواب دیتے ہیں السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْبَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِلْ خَلْقِ قُلِّهِمِ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فطرے لگتے ہیں توحید کے ان مطبالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو رازِ توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مطبالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمرجزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی بہاروں سے وہ جلتی آگ بچائیں گے یہ سن لے چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ اچھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ربِ ذوالجلال کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارِ گہور بارمی حدیعت رد السلام عرض کرنے کے بعد زینتِ مسنتِ صدارت پیرِ طریقت پربردہِ آغوشِ ولایت حضرِ سہمزادہ میاں مرغوب مرغوب احمد نقشبندی شرپوری صاحب زیدہ شرفوہو بارسانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شرپور شریف کی سرزمین پر حضرتِ شیرِ ربانی قدس حصیر العزیز کی وادیِ تصوف میں ربیل اول شریف کے منور لمحات میں بالخصوص شبِ ولادت میں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ سراتِ مستقیم غلامانِ شیرِ ربانی رحمت اللہ علیہم کہ زیرِ احتمام آج کا عظیم الشان عیدِ ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار انعقاد پذیر ہے ملک محمد خالد صاحب اور دیگر احباب نے بڑی محبتوں سے اس کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کیا ہے ربِ ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے ہمارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن خوشی منانا اس کو عیدِ ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابع کیا جاتا ہے آپ چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہے آپ کی آمد پر خوشی تو کائنات کی ہر ہر چیز کو ہوتی ہے مگر اس کے باوجود انسانوں میں سے کچھ آج بھی اس خوشی سے محروم ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں ان کے مختلف ہیلے بہانے ہیں اس سلسلہ میں آج کا یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ وطلعہ کو جب خیبر بھیجا تھا تو فرمایا کہ تلوار چلانے سے پہلے آپ انہیں تبلیغ کریں لَئِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ اللَّاكَ مِنْ حُمْ لِنْنْعَمُ اگر تمہاری تبلیغ سے ایک شخص بھی راہِ راست پہ آگیا تو تمہارے لیے پوری دنیا کے صدقے سے بڑا سواب ہوگا تو آج اگر ہمارے اس احتمام اور سیمینار سے کسی کی اُلْجَنْ دُور ہو جائے اور وہ راہِ راست پہ آ جائے تو یقیناً ہمارے اس احتمام کا مقصد پورا ہو جائے گا ویسے تو پڑھنے کا صلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی کائنات میں ہر حقیقت قدرت کے مناظر سے ہی سبجی جا سکتی ہے آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسمِ بہار آیا ہو اور درختوں نے دشنِ بہار نہ منایا ہو کہ ایسے ہی بہار گزر جائے اور درختوں نے کسی سال پتے نہ نکالے ہوں پھول نہ نکالے ہوں سوئے رہے ہوں اور بہار گزر جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہار والوں کو اپنی بہار کا خود ہی پتہ ہوتا ہے ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور یہ خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں درختوں کی بہار تو موسم کی محتاج ہے اور ہماری بہار کے سارے موسم محتاج ہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزانہ الہا اللہ موسمِ بہار میں آپ کو کوئی درخت بھی بائی کارٹ کرتا ہوا بہار سے نظر نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑے پتے ہیں کسی کے پاس زیادہ لیکن ہر کوئی اپنی اپنی بسات کے مطابق جشنِ بہار میں شریک ضرور ہوتا ہے اگر کوئی ایسا طرح تجھے بہار میں ملے کہ جو بائی کارٹ کر کے بہار سے بیٹھا ہے نہ اس پہ پتے ہیں نہ کلی ہے نہ پھول ہے اور وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ بہار ہے ہی نہیں ہوتی تو مجھ بھی ہوتی تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا پڑے گا کیا بہار کا کوئی حوالہ کمزور ہے یا اس درخت کا کوئی اپنا مسئلہ ہے قریب جا کے کریت کی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بیچارہ بہار کیا مناتا اس کی تو جڑے ہی مری ہوئی ہیں یہ کھوکلا ہے اس کو سینہ زمین سے فیضی نہیں مل رہا بہار تو بڑی عبوطاب پر ہے لیکن اس کو بہار کے ادرار کے لیے صراحیت ہی موجود نہیں ہے کہ یہ اس بہار سے بہار آشنا ہو سکے تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار بناتا ہے اور جس خوش وقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار بناتا ہے فطرت میں یہ چیز موجود ہے دلائل کے لحاظ سے کسی دن کی تعظیم اس دن کی کسی بڑی نسبت کی بنیاد پر شریعت میں اس کا ہمیں حکم ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن اس کی تعظیم بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے اور دونوں جہان کے لیے رہت کا سامان ہے یہ سارا اے تمام لنگر پکانا آرائش و زبیش کرنا چراغا کرنا جھنیاں لگانا جلوس نکالنا جلسے کرنا یہ سب اس بات کے لیے ہے کہ اس دن کے اندر آنے والی جو ذات ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے وہ صاحب مقام محمود ہے وہ یوں آئے کہ ان کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجیشی نہ بچی وہ تاجدار ختم نبوت وہ سید المرسلین وہ رحمت للعالمین صلی اللہ سلام جس دن میں اس کائلات کے اندر جربہ گر ہوئے یقیناً وہ دن کائلات کا عظیم دن ہے اس کی تعظیم کے لیے احتمام سارے کا سارا عید میلات النبی صلی اللہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو خود تعظیم ہے کیا تعظیم اللہ کے سوا کسی کی یا کسی کی وجہ سے اس کی جگہ کی یا اس کے آنے کے وقت کی جائز ہے تو بخاری شریف کے اندر حدیث حریف اس سلسلہ میں موجود ہے اور خود قرآن مجید برحان رشید شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے اور اسے تقوی کی عالی علامت قرار دیا گیا ہے وَمَنْ يُعَذِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں آپ کی تعظیم آپ کی ہر نسبت کی تعظیم یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک سیرت سے ثابت ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہودیبیا میں بیٹھے تھے اور صحابہ ارد گرد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے سرکار تشریف فرماتے قریش کی طرف سپروہ بن مسعود مذاکرات کے لیے جب آیا اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کچھ کیفیات دیکھیں کچھ حرکات و سکھنا دیکھیں عروہ بن مسعود کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں وہ کیا چیزیں تھیں جن سے شوق پیدا ہوا بخاری میں ہے وہ سب تعظیم نبی کے منظر تھے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عروہ بن مسعود نے یہ کہا وفت علی ملوک وفت علی قیسر وکسر ونجاش واللہ ان رئیتو ملک یعزم ہو اصحاب ما یعزم اصحاب محمد محمد صلی اللہ وصل کہ اے کریش میں کیسر کے پاس گیا میں کسرہ کے پاس گیا میں نے جاشی کے پاس گیا مگر رب کی قسم ہے آج تک میں نے کسی بادشاق دربار میں وہ منظر نہیں دیکھا جو میں ہدیبیا میں دیکھ کیسا منظر کسی بادشاقی اس کے وزیر اس کے سپاہی یوں تعظیم نہیں کرتے جیسے صحابہ اپنے نبی پاک کی تعظیم کرتے ہیں یہ ایک مشرق نے صحابہ کے عمل کا خلاصہ پچھلوں کو جا کر بتایا کہ دنیا میں کسی بادشاقی ایسی تعظیم نہیں جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے آج علمیہ یہ ہے کہ ایک فرقے نے اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کو شرق کرا دیا اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ مشرق نے آ کر تعظیم نبی دیکھی تو شرق ٹوٹ گیا اور کلمہ پڑ لیا اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ انداز ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی جائے معاذ اللہ تو پھر اسلام سمٹتا ہے پھیلتا نہیں اب تعظیم کے لحاظ سے حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیان کیا اس میں پانچ باتیں تھی پہلی یہ تھی کہ اِن تَلَكَمَن نَبِي تَلَكَمَن تَلَكَمْ تَلَكَمْ مصطابل پانی بھی سرکار کا نیچے نہیں گرنے دیتے اس سبی ادب کرتے ہیں اس سبی تعظیم کرتے ہیں یہ منظر عربہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کفار کو بتایا اور خود اسے دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواب دہن ماتھے پر لگا کر سرکار سے جس محبت کا اظہار کیا گیا شریعت میں اسے تعظیم سے تعبیر کیا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی دنیا میں رونک افروز ہوئے جس دن سرکار تشریف لائے اس کے لئے چراغہ کر کے جشن منا کے یہ تمام کر کے امت یہ بتاتی ہے کہ جس طرح وہاں لعاب دہن میسر تھا لیکن ہمیں تو لعاب دہن آج میسر نہیں ورنہ وہ تعظیم ہمیں بھی نصیب ہو جاتی لیکن سرکار کی آمد کے وقت کا عدب کر کے احترام کر کے اس کے لئے اتنے انتظامات سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ بتا رہے تھے کہ یہ لعاب دہن عام چیز نہیں اس کی رسمت سرکار کی ذات سے ہے تو جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت معاب کی مثال کیسے ہوگی تو ہم بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جن کے آنے کے وقت کی اتنی شان ہے آنے والے کی کتنی اونچی شان ہوگی اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے کر امت میں اس احتمام کا ثبوت ملتا ہے صحیح مسلم شریف میں بہکی کی شعب ایمان میں یہ حدیث شریف ہے کہ جب ہماری آقا صلی اللہ علیہ نے ایک جلسہ دیکھا مدینہ منورہ میں تو پوچھا ما جلسہ کم یہ جلسہ کیسا ہے وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں شرق پر شریف کے چوک شیر ربانی میں بیٹھنے والوں کا جواب بھی بن جائے گا انہیں اپنا جواب نہیں دینا پڑے گا ما جلسہ کم یہ جلسہ کیسا ہے صاحبہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کا موضوع بس اتنا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یہ جلسہ مسائل نماز کا نہیں فضائل زکاة کا نہیں ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائے من ہم پہ کرم ہوا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو عید میلاد النبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم منانے والے اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دنیا میں رون کا فروز ہوئے مگر کرم صرف اس وقت کے لوگوں پر نہیں ہوا کرم ہم پہ بھی ہوا اس وقت جو صحابہ بنے ان کی تو شانی ورا ورا ہے لیکن ہمارے دلوں میں بھی جو نور ایمان ہے یہ یقینا تیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے اور حدیث شریف کے مطابق ایک مومن کے دل کا ایمان اگر ساری زمین سونے سے بھر جائے تو وہ سب کچھ دیکھ بھی ایک بندے کے ایمان کی قیمت بھی پوری نہیں کی جا سکتی اتنا بڑا فضل و کرم ہے ایمان کی شکل میں تو جب اتنا بڑا فضل سرکار کی وجہ سے ہوا آپ آئے تو کائنات میں تو حید و رسالت کی روشنی شروع ہوئی اور پھر آگے ہم تک پہنچی تو ہم بھی اسی محفل کے تسلسل میں بیٹھے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کے لئے یہ انعام بیان کیا تھا فرما جا انی جبریل فا اخبر انی ان اللہ یباہی بکم الملائے کہتا کہ میرے صحابہ تمہارا جلسہ رب کو اتنا پسند آیا ہے اس نے ابھی جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بیجا ہے اور جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل ملاد منانے والو عرش بری کا رب تمہیں یاد کر رہا ہے بندہ فرش پہ ہو اس کا چرچ عرش پہ ہو تو کتنی فضیلت ہے لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیا ہے کس قدر رب کا کرم یباہی کا مطلب یہ ہے کہ رب جلسہ ملاد فرش کو دکھاتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے یوں ہوتے ہیں عزت والے بندے یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان اور قرآن وصول کر کے میرے نبی کو بھول جائیں نہیں آج بھی انہیں یاد کر رہے ہیں میرا شکر ادا کر رہے ہیں اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آج موجودہ صورتحال میں وہی محفل موجود ہے اس سلسلہ کے اندر زمانے کے بدلنے سے جو احکام بدلتے ہیں کچھ تو ایسے ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوتی نمازیں پانچ فرض تھیں تو پانچ ہی ہیں نہ چھ ہوگی نہ چار ہوگی لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ ان کی حیرت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی شریعت میں جائز سمجھی گئی اور وہ کام دین سمجھ کے کیا گیا اور اس پر عمل پوری امت کے آئمہ ہمیشہ کرتے رہے اس سلسلہ میں بخاری شریف میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا جو باب ہے جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف انہی بنیادوں پہ تعمیر کی جہاں سرکار دعالم کی زہری حیات میں تھی تو آپ نے مستری کو یہ حکم دیا یہ خلیف عراشد کا فتوہ ہے کہ تم مسجد بناتے وقت یہ خیال رکھو کہ مسجد کو نہ سرک رنگ لگائیں گے نہ پیلا رنگ لگائیں مسجد بالکل سادھی رکھیں گے کوئی نقش نگار والی چیز مسجد کے اندر نہیں ہوگی مسجد بالکل سادھی ہوگی یہ حکم تھا خلیف عراشد کا اور مسجد اسلامی تمدن کا ایک نشان ہے محفل تو چند گھنٹے کے لئے ہوتی ہے مسجد ہر وقت اسلامی تمدن کا حوالہ بان کے سامنے ہوتی ہے مسجد کے اندر کچھ وقت گزرا امت کا تو یہ فتوہ بدل گیا فتوہ ہی آ گیا کہ مسجد خوب صورت ہونی چاہیے مسجد میں نقش و نگار ہونا چاہیے مسجد فن تعمیر کے لحاظ سے بھی آلی شان ہونی چاہیے میفل کے خلاف تو خلیفہ راشد کا فتوہ تھا ہی نہیں کہ میفل کے اندر لائٹنگ نہیں ہونی چاہیے چراغہ نہیں ہونا چاہیے جھنگا نہیں ہونی چاہیے ایسا کوئی فتوہ سرکار دعال صلی اللہ حکم یا خلفہ راشدین کا یا بعد میں ایسا ہے ہی نہیں مسجد کے بارے میں مخاری شریف میں یہ فتوہ ہے آج بھی کہ مسجد میں رنگ نہیں لگا سکتے چونہ گچ نہیں ہو سکتی خوبصورت نہیں بلا سکتے بلکر سادھی رکھ نہیں ہے لیکن زمانہ گزرا تو آج ہماری مسجدیں تو ہماری رہی منکرین تھی تو پھر ان کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں جب خلیفہ راشد حکم دے کے گئے تھے اور مسجد بھی عام نہیں تھی مسجد نبوی تھی تو کہ آج کے یہ مفتی زیادہ پڑ گئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کو دین کا زیادہ پتا ہے اور ان کے ہاں بیدت کی تعریف یہ کہ دین سمجھ کے جو نیا کام کیا جائے وہ بیدت ہے تو دین سمجھ کے مسجد بہتر اور عالی شان جو انہوں نے بنائی اس میں شیشے کا کام ایلومینیم ٹائل نقش و نگار رنگ و روغن یہ سب خلاف ورزی ہے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو یہ کیسے جائز ہوگی ہمارے اکابر نے اس کا سبب لکھا ہم تو اس دلیل پر چل رہے ہیں مثلا ارشاد الساری شر بخاری کے اندر اس حقیقت کو امام قستلانی نے بیان کیا کہتے ہیں بلکل فتوہ برحق ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا آج سے صدیوں پہلے جب فتوہ بدلا مسجد کے لحاظ سے تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وَلَوْ بَنَيْنَا مَسَاجِدَنَا بِاللَّبِنِ وَجْعَلْنَا مُتَتَامِنَا بَيْنَ دُوَرِ شاہے کا اگر ہم کہیں کہ اسی فتوے پہ رہنا ہے مسجد کچھی بنانی ہے یا تو ہم اپنے گھروں میں بھی پابندی کرتے کہ ویسے رکھنے جیسے صحابہ کے گھر تھے وہ تو پابندی ہم نے کی نہیں اپنی بنائیں کوٹھیاں اپنے بنائیں بھنگلے تو امام کستلانی کہنے لگے پوری کالونی بھنگلوں اور ارد گرد جہاں وہ ٹاور بنے ہوے ہو تو کہا پھر اسلام کی داک نہیں بیٹھے گی غیر مسلم بھی تانہ دے گے کہ اچھے مسلمان ہیں اپنے گھر کیسے بنائے ہیں اللہ کا گھر کیسا بنایا ہے تو کہنے لگے بات ہے اسلام کی عظمت کے اظہار کی اور بات ہے اسلام کی داک بٹھانے کی اور وہ اب داک تب بیٹھتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا اچھا تصور تب آئے گا جب مسجد آلی شان بنی ہوگی اس میں نقش و نگار ہوگا فن تعمیر کے لحاظ سے بھی وہ بہترین شاہ کار ہوگی تو کہنے لگے یہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن نیت اچھی ہے اور مقصد دین کی عظمت ہے لہٰذا اس کو جائے سمجھا جائے گا یہ جب جواز نکلا تو دوسروں نے بھی مسجدیں اسی فتوے کے تحت بنا لی تو میں کہتا ہوں جس زمانے میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہو گستا خان افی میں بن رہی ہو اور سارے جس بنانے اسلام سرکار کی تعظیم سے تکرا رہے ہو اس زمانے کے اندر اسلام کی دھاک تب پیٹتی ہے سرکار کی عظمت کے اظہار کا یہ تمام مکمل تب ہوتا ہے کہ سرکار کی ہر ہر نسبت کا عدب اور اعترام کرتے ہوئے سرکار کی ولادت کے دن دنیا میں وہ اعتمام ہو کہ کائنات کو پتا چلے کوئی عام بندہ دنیا پہ نہیں آیا نبیوں کے سلطان دنیا پہ تصریف لائے ہیں مکمل ان ساری چیزوں سے بھی اسلام کا اظہار ہوتا ہے مگر ہدیویہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ نمازی بھی تھے وہ روزہ بھی رکھتے تھے حاجی بھی تھے چہرے پہ داڑیاں بھی تھی سر پہ امام بھی تھے لیکن جب دشمن نبی آیا تھا تو اس کے دل کو جلانے کے لعاب دہن انہوں نے ماتے پہ لگایا تھا اٹھ کے دو رکت نفل بھی پڑ سکتے تھے کہ قریش مکہ کا سفیر آیا ہے لیکن دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے ایک علیدہ شعبہ اختیار کیا گیا کہ دو رکت نفل پڑھنے سے اس مشرق کا اتنا دل نہیں جلے گا جتنا سرکار کا لعاب دہن ماتے پہ لگانے سے جلے گا یہ شعبہ جو سے آبا نے شروع کیا آج یا تو دشمن نبی نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ پیپر ہی ہمارا ختم ہو گیا ہے دشمن نبی تو گلی گلی ہے اعلانیاں تو ہینے ہو رہی ہیں ویسٹ میں اور لعاب دہن ہمارے پاس موجود نہیں باقی تو سارا دین جیسے وہاں تھا ویسے یہاں ہے اس چوک میں بیٹے ہوئے مسلمان یہ بھی ایمان مجمن اور ایمان مفصل میں پورے ہیں صحابہ تقدیر مانتے تھے تقدیر پر ان کا بھی اقلدہ ہے وہ آخرت نماز یہاں بھی ہے روزہ وہاں تھا تو روزہ یہاں بھی ہے حج وہ بھی کرتے تھے حج یہ بھی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کا عمل ایک آفتاب جیسا ہمارا ایک چلاق جیسا لیکن سب کچھ ہر خانے میں وہی کام موجود ہے ہاں ان کے پاس دشمن نبی کا دل جلانے کے لئے لواب دہن تھا ہمارے پاس نہیں تو پھر ہمیں ہر لحاظ سے صحابہ کے برابر کوئی نہ تو لے ہم برابر ہے ہی نہیں ہمارے اندر کمی ہے کوتہی ہے جن کے پاس لواب دہن تھا دشمن نبی کو چلانے کے لئے وہ چلاگا کر کے نہ بھی جلاتے تو ان کا گزارہ ہو سکتا تھا ہمارے پاس جب وہ لواب دہن نہیں تو دشمن نبی کا دل جلانا یہ تو ہمارے دین میں بھی ایک شعبہ ہے تو میں کہتا ہوں سرکار کے آنے کے دن کی مناسبت سے گلیوں کو سجاؤگے دشمن نبی کا دل جلے گا لائٹنگ کروگے دشمن نبی کا دل جلے گا جلوس نکالوگے دشمن نبی کا دل جلے گا لہٰذا یہ سارا احتمام صحابہ کے لواب دہن ماتھے پہ لگانے کی اقتداء میں ہے وہ لواب دہن ماتھے پہ لگا کر دشمن نبی کا دل جلا رہے تھے ہم اس انداز میں ملاد مناکل دشمن نبی کا دل جلا رہے ہیں اگر کوئی کہتا کہ اس سے دل جلتا نہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ جن کا جلتا ہے کہ کتنا جلتا ہے کس انداز میں جلتا ہے اور یہ چیز ذہر میں رکھنی چاہیے یہ میرے پاس موجود ہے حضرت امام زہبی کی موجم شیوخ اس کے ایک مسئلے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن ہنبر سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رسول یعنی این قبر رسول صلی اللہ اللہ کے پاس پہنچ جائے اب تو چار دیوارے ہیں جب صرف ایک دیوار تھی دروازہ کھلتا تھا اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو پوچھا گیا اے امام احمد بن ہنبل سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگانا جائز ہے تو آپ نے فرما لا باس بھی کوئی حرج نہیں یہ لکھ کر امام کی قبر کو ہاتھ لگاتے ہو یہ علیدہ بات ہے کہ صحابہ نے بھی کیا تھا جیسے مسند امام احمد میں ہے مستدرک میں ہے کہ مروان جب مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے دیکھا دروازہ کھلا تھا حجرہ رسول علیہ السلام کا کہ اندر کوئی شخص حاضری دے رہا ہے لیکن حاضری کا انداز یہ ہے کہ اس بندے نے اپنا سری سرکار کی قبر شیف کے اوپر رکھا ہوا ہے بہر سے جب مروان کو نظر آیا تو اس نے غصے میں کہا تدری ما تس لاؤ تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے یعنی بڑا گورنر ہونے کا بھی گمنٹ تھا اور پھر یہ رائے تھی کہ یہ غلطی کر رہا ہے اندر بندہ جس انداز میں یہ حاضری دے رہا ہے کہ اپنا اس نے ایک حدیث میں وجہ چہرہ دوسری میں جب ہا ما تھا قبر شیف کے اوپر رہ کر جب اس نے کہا تدریمہ تسنو جانتے ہو کیا کر رہے تو آگے جو حاضری دے رہا تھا بندہ وہ بھی معمولی نہیں تھا انہیں کہا نام میں جانتا ہوں مجھے پتہ ہے شریعت کا میں کیا کر رہا ہوں مروان کو تحجب ہوا کہ بندہ غلطی بھی کر رہا ہے اور آگے اکڑ بھی راج دیکھوں تو صحیح ہے کون یہ مستدرق للحاکم حدیث کی کتاب مسند امام احمد حدیث کی رسول حضرت ابو عیوب انسار رضی اللہ تعالی عنہ حقہ بکہ رہ گیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں اب انہوں نے آگے سے کہا سن جت رسول اللہ صل اللہ علیہ علیہ لام مات الحجر میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں میں پتھر کے پاس نہیں آیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں یہ اگرچہ دلائل موجود ہے کہ صحابہ کا قبر رسول علیہ 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 کو ہاتھ لگانا چومنا لیکن امام زہبی نے جو جواب دیا وہ ہمارے سیکڑوں سوالوں کا جواب ہے اور اس امام کو یہ منکرین ملاد بھی تسریم کرتے حدیث کی سندوں پر یہ جو کہہ دیں کہ یہ سند سکہ رابیوں کی ہے سارے مانتے کہ امام زہبی نے کلیر کر دیا لہذا سند کلیر ہے اتنے بڑے امام کہتے ہیں فَإِن كِيلَ اگر یہ سوال کیا جائے فَحَلَّ فَعَلَ ذَلِكَ الصحابہ تو کیا یوں سیحبانے بھی کیا تھا جیسے آج ہمیں کہیں وہ جو تم نے حدیث پڑھی وہ تو مطلقا محفل کی تھی کیا اس طرح جیسے تم کر رہے ہو گلی گلی میں جشن اور جنیاں کیا یوں سیحبانے بھی کیا تھا تو امام زہبی نے صدیوں پہلے اس کا جواب لکھا امام زہبی تاریخ وفات ان کی سات سو اٹھ اٹھ تالیس ہجری ہے ابن تیمیہ بھی ان کے استادوں میں ایک استاد ہے ایک ہزار سے زیاد ان کی استاد ہیں یہاں سوال کر کے جواب دیا تو کمال کر دیا فرمانے لگے فقی لینہ ماجنو حی وَقَبَّلُ يَدَهُ کہنے لگے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ سلم کی قبر شریف کو ہاتھ نہ بھی لگاتے تو ان کا تو گزارہ ہو رہا تھا کیوں کہ وہ جب سرکار کے ہاتھ چوم رہے تھے جنہیں ہاتھ چوم نے کا موقع ملا ہو قبر پہ ہاتھ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے کٹورے سرکار کے دیدار سے بھرے ہو وہ قبر کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو گزارہ ہو جائے گا جنہوں نے سرکار کا لعب دہن ماتھوں پہ لگایا ہو ان کو تو تسکین سینوں میں پھرد پڑ چکی تھی جنہیں سرکار نے اپنے موہ مبارک خود اپنے ہاتھوں سے دیئے وہ قبر کو ہاتھ نہ بھی لگاتے تو کوئی بات نہیں تھی حضرت امام زہبی کہتے ہیں جس وقت ہماری صورتحال یہ ہے فلم ما لم یسح لنا مثلو حاز نصیب الاوفر ہم نے نہ آنکھوں سے دیدار کیا نہ ہاتھ چومے نہ لعب دہن ماتھے پہ لگایا تو ہم کیسے گزارہ کریں کہتے ترامینہ علا قبرہی بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل کہتے ہیں دھات چومنے کا موقع نہ ملا تو ہم تو پھر قبر پاک سے مہنکہ کریں ہم اس کے ساتھ چمچ جائیں گے تبجیل تعظیم کے ساتھ اور کوئی ہمیں تانہ نہ دے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا جو کہے اسے کہو صحابہ کا مقام اور ہے ہماری کمزوری اور ہے انہوں نے ہاتھ چومے تھے لہٰذا وہ نہ بھی کبر چومتے تو کوئی بات نہیں تھی ہمیں جب وہ مقام نہیں ملا تو ہم اپنی پیاز بجانے کے لیے یہ جو حصہ کار پائے گا نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حیدر لبائک 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 تائدار ختم نبوت تائدار ختم نبوت سرکار کیامت سب سام گروہ یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ دون اتماع لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ اس سلسلہ میں حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اس زمانے میں بارہ ربی شریف کو مدینہ منورہ کے چوکوں میں بینر دکھاؤ تو تم بھی لگا لوں اگر اس زمانے میں جھنیاں دکھاؤ تو تم بھی لگا لوں اگر اس زمانے ملاد کے لنگر کی دیگے دکھاؤ تو تم بھی پکا لوں تو ان سے پوچھو کہ جس زمانے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں اور کفن کے لیے کپڑا نہ ہو جو دھوتی باندی تھی وہی اوپر دی گئی چوتی اتنی تھی سر پہ ڈالتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے قدموں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا تو ہمارے یاکہ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان کا سر ڈالت دو قدموں پہ ازخر گاس ڈال دو جس زمانے میں سید و شہدہ کے کفن کا کپڑا نہ ملتا ہو اس زمانے میں ملاد کے بینر ڈھونڈ نہ ہماکت نہیں تو اور کیا ہے اگر اتنا کپڑا ہوتا تو کفن کے لیے مل جاتا تو پھر کیا آج بھی یہی صورتحال ہے بخاری میں ہے کہ صفحہ والوں کے پاس چھے چھے مہینے صرف ایک دوتی ہوتی تھی کمیس بھی نہیں تھی اوپر لینے والی چادر بھی نہیں تھی تو کیا آج بھی کوئی ایسا تمہیں ملے گا تو پھر اس میں آج کیوں نہیں فتوہ لگتا کہ صحابہ کے چھے چھے میں ایک دوتی ہوتی تھی آج بیس بھی سوٹ کیوں پہنے جا رہے ہیں تو کیا پہننے ناجائز ہیں نہیں پہننے جائز ہیں اللہ کا فضل ہوا تو سرکار کا فرمان ہے جو ری اسر نعم آتی علی جس رب کوئی نعمت دے تو وہ اس کا اثر ظاہر کرے کہ وقت گزر گیا جب میں کنگان تھا اب میں مالا مالو رب نے بڑھا دیا ہوا تو کپڑے اس نیجے سے پہلے تو سواب ہوگا تو میں کہتا ہوں جب کپڑوں کے لحاظ سے آج کی حالات بدلے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ صحابہ والا زمانہ نہیں اب ظہری طور پر بھی رب نے بڑھا دیا ہوا ہے اگر کپڑے سلانے میں یہ حدیث یاد ہے تو پھر ملاد منانے میں بھی یاد ہونی چاہیے جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لئے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن چمڑے پہ لکھا جائے قرآن ہڈیوں پہ لکھا جائے قرآن پتھوں پہ لکھا جائے قرآن پتھروں پہ لکھا جائے اس زمانے میں ثبوت مانگنا کہ ملاد کی جھنیاں کہاں تھی یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے اور کیا آج بھی وہی صورتحال ہے نہیں بہت ڈیفرنٹ ہے اس تو صحابہ نے اس وقت کی انداز میں ملاد منایا ہم نے آج اللہ کے محبوب کی آمد کا جشن سجایا صورتحال میں مشن ایک ہوتے ہوئے بھی انداز بدل سکتا ہے اب دیکھو زمانے میں ہر تہنی پر ہمارے مسلک کی دلیل لکھی ہے درخت کی جڑے اور درخت کی تہنیاں آپس میں ان کی بڑی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے سوز تہنی کا ہوتا ہے نظر سوز جڑ کا ہوتا ہے نظر تہنی پتوں میں آتا ہے مسلک ان کا ایک ہے لیکن کچھ جڑ کا اپنا تقاضہ ہے تہنی کا اپنا تقاضہ ہے یہ نہیں کے آپس میں تعلق ہے تو پھر ایک جیسے ہی ہوں بلکہ بلکہ بلکل متضاد صورتحال ہے جڑ نیچے جاتی ہے تہنی اوپر آتی ہے جڑ فکس ہوتی ہے تہنی وجد بھی کرتی ہے جڑ ننگی نہیں ہوتی تہنی ننگی ہوتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے تہنی پر پتے ہوتے ہیں تو مسلک ایک ہونے کے باوجود فرق تو آ گیا آج ہمارے موجودہ انداز کی بیش پر ہم پہ بدت کے فتوے لگانے والے کا یہ کون اس بے وقوف دانشور کی طرح ہے کہ جو کسی درخت کی تہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع ہو جائے تُو نے تو اپنی جڑ والا کام چھوڑ دیا مسلک چھوڑ دیا تُو نے نیرے کام شروع کر دی تُو بیدت ہی ہے تو جڑ کے لحاظ سے جب ٹہنی کو یہ تانہ ملا تو اس نے کہ میں ہی تو جڑ کی خادم ہوں چوبیس گھنٹے میرا ہی کام ہے اس کے فیض کو بانٹتی ہوں وہ چھپی ہوئی ہے پھر پکتا ہے تو روڑے مجھے ہی لگتے ہیں اب دیکھ یہ صحابہ ہے اصل ہم ہیں فرا اصل کہتے ہیں جڑ کو عربی زبان میں فرا کہتے ٹہنی کو جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے مگر جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے صحابہ صحابہ ہیں غیرے صحابہ اس شان کے کم ہو سکتے ہیں آج یہ اہل سنت پر یہ تراز کہ تم صحابہ والا طریقہ ملاد مناتے میں چھوڑ گئے ہو یہ اس دانشور کی طرح ہے جو ٹہنی کو تانے دے رہا ہے کہ تیرا تو جڑ والا کوئی کام ہی نہیں نہیں نکالے تھے تم نے یہ نئے کام کیوں شروع کی ہو ہے یہ تیری بیدت ہے وہ تو دبی رہتی تھی تھی تننگی کیوں ہے وہ تو فکس رہتی تھی 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 وجد کیوں کر رہی ہے وہ نیچے جاتی تھی 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 اوپر کیوں آتی ہے تو اس ٹہنی نے کہ بے نے جڑ کی انداز میں ملاد منایا ہے سنی نے ٹہنی کی انداز میں جشن سجایا ہے اب اس سلسلہ میں زندہ بات اب اس سلسلہ میں جو روزانہ ان کو رٹوائے گئے ہیں اعتراض کہ یہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلان خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار آئی دکھا انہوں نے کیسے منائی تم زیادہ محبت والے آگئے ہو حضرت سدی کے اکبر سے وہاں یہ چیز کیوں نہیں تھی یہاں کیوں ہے اس طرح کی ساری باتوں کے جواب کے لئے میں آپ کے سامنے امام بخاری کا عمل پیش کر رہا ہوں اور تمام شروع بخاری میں اس کا ذکر ہے بالخصوص سے جو اعلام نوبلہ میں امام زہبی نے جو امام بخاری کی حالات لکھے ان کے اندر اس چیز کو انہوں نے لکھا کہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھتے ہوئے سولہ سال لگائے دیکھو دین کے اس امام کا کام سولہ سال بخاری لکھنے میں لگائے اور اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا ایک تو لاکھوں حدیثوں سے وہ اپنے میرٹ پر منتخب کرتے رہے اور کہا کہ یہ کوئی نہیں سمجھے کہ صرف وہی صحیح ہیں جو میں نے بخاری میں لکھی ہیں صحیح اور بھی ہیں لیکن کتاب کے لمبا ہو جانے کا طویل ہو جانے کا خدشہ تھا تو میں نے باقی نہیں لکھی یہ کوئی قانون نہیں کہ جو بخاری میں ہوگی وہی صحیح ہوگی یہ امام نے خود وضاحت کر دی اور اس کے ساتھ لکھنے میں احتمام کیا تھا امام بخاری کہتے ہیں جو سند سے ان کے شاگر فربری نے ان سے روایت کیا کہتے ہیں قال علی محمد بن اسماعیل مجھے امام بخاری نے یہ کہا مَا وَدَاتُ فی کتابی السحیح حدیثاً اِلَّق تَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَلْ لَيْتُ رَكْعَتَيْن کہ میں نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو کام کیے ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے دو رکعت نفل پڑے ہر حدیث سے پہلے کہنا آسان ہے کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے اور یہ بات مخالفین ملاد بھی جب ختم بخاری کرتے ہیں تو بڑی دھوم دھام سے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کمال کیا کہ ہر حدیث سے پہلے دو رکعت نفل پڑے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا حدیث لکھی اب سردی کا موسم ہو ایک حدیث لکھ کے بندہ پھر غسل کرنے جائے پھر دو نفل پڑے حدیث لکھے پھر غسل کرنے جائے تو اس کو لگ پتا جاتا ہے امام بخاری ہر حدیث سے پہلے وضو نہیں غسل بھی کر رہے ہیں اور دو رکعت نفل بھی پڑ رہے ہیں اس کو سارا زمانہ اپریشیٹ کر رہا ہے مخالفین ملاد بھی تو میں ان والی ساری تقریر یہاں فٹ کرتا ہوں امام بخاری کے اس کام پر کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو اور دو نفل بھی پڑو کوئی آیت ایسی ہو کہ ازا قتب کہ جب حدیث لکھنی ہو غسل کرو اور دو رکت نفل پڑو ایسی کوئی آیت نہیں آیت تو کیا ایسی کوئی حدیث نہیں حدیث تو کیا خلفہ راشدین کا ایسا کوئی کول نہیں خلفہ راشدین کا کول تو کہا صحابہ میں سے کسی صحابی کا کول بھی نہیں تو جو قرآن میں اس کام کا حکم اور کام بھی دین سمجھ کے کر رہے پوری نماز ہی بنا لی یہ حدیث لکھنے والی نماز دو رکت ہر حدیث سے پہلے دو رکت تو سرکار نے حکم نہیں دیا تو یہ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے نئی نماز بنانے والے ہم تو عام چھوٹا سا کام کرے ہمیں کہتے دین میں تم نے یہ بنا لیا تو دین میں جلوس نکالنا تو تھوڑا کام ہے پوری نماز بنا لینا بہت بڑا کام ہے اور سرکار نے حکم ہی نہیں دیا اور امام بخاری ظاہر ہے کہ دو رکت نفل سواب کے لیے پڑ رہے تو یہ سارے فرقوں میں تیشدہ ضابطہ ہے کہ بدتی بندے کی حدیث قبول نہیں ہوتی وہ حدیث بیان کرے تو وہ مردود ہو جاتی ہے تو پھر سارا عالم اسلام بالخصوص منکرین ملاد کی اپنا بخاری ڈھونڈے جس نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو یہ تو ملاد بنانے والوں کا بخاری ہے کہ ہر حدیث سے پہلے اتنا یہ تمام دو رکعت نفل اور غسل ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بدت نہیں کی اور اگر امام بخاری نے بدت نہیں کی تو یہ لائٹنگ کرنے والوں نے بھی بدت نہیں کی جس بیس پہ امام بخاری کا اس کے رسول موت موت بر ہے اسی بیس پہ شرق اور شریف کے عاشقان رسول علیہ السلام کا بھی عشق موت موت بر ہے کہ امام بخاری دیکھ رہے تھے ٹھیک آیت تو نہیں آئی حلیص نہیں آئی لیکن جائز کیوں ہے کہ جب قرآن فرماتا ہے ان کا خوب ادب کرو خوب احترام کرو تو امام بخاری نے کہا میں یہ طریقہ بناتا ہوں کہ دنیا بادشاہوں کے قول لکھتی ہے میں نبیوں کے سلطان کی باتیں لکھ رہا ہوں پتا چلے گا زمانے کو کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے جن کی بات لکھنے سے پہلے غسل کیا جائے اور جن کی بات لکھنے سے پہلے نفل پڑے جائے امام بخاری بھدت نہیں کر رہے تھے اسی آیت کی روشری میں اپنا عمل جاری کر رہے تھے تو جیسے ان کے ذہن میں تھا کہ دنیا کو پتا چلے عام بندے کی بات نہیں نبیوں کے سلطان کی بات ہے ایک نیا کام تاظیم کے شروع کر دیا اور زمانہ مان گیا ایسے ہی میلاد منانے والے یہ سب کچھ کر کے بتا رہے ہیں عام دنیا پہ نہیں آیا نبیوں کے سلطان دنیا پہ آئے ہیں اور اس میں وہ بات بھی آپ فکس کرو کہو کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بڑے عاشق ہیں یا امام بخاری بڑے عاشق ہیں زہرہ کہ حضرت صدیق اکبر بڑے ہیں تو کیا انہوں نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کیا انہوں نے بھی دو نفل پڑے جیسے ہمیں کہتے تم بڑے عاشق آگئے ہو تو بڑے عاشق حضرت صدیق کی اکبر ہی ہیں مگر جنہیں آنکھ کھولتے ہی سرکار نظر آ رہے ہو انہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ان کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی جنہ روزانہ محبوب کی دید ہوتی تھی ادھر امام بخاری وہ زمانہ نہیں پاس سکے سرکار کی حدیث لکھتے ہوئے گزل کرتے ہیں اور نفر پڑھتے ہیں تو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی حدیث لکھنے لگا ہوں اسی زوق میں زندگی بسر ہو رہی ہے سولہ سال لگ گئے بڑے عاشق صدیق اکبر ہے مگر صدیق اکبر میں جو انہیں مجسر تھا وہ امام بخاری کو مجسر نہیں امام بخاری نے اپنا دل لبھانے کے لیے نفر شروع کر دیئے ہر حدیث سے پہلے اگرچہ ذکر نہیں آیا تھا قرآن و سنت میں انہوں نے گسر شروع کر دیا اگر قرآن و سنت میں تو وضو کرنے کبھی حکم نہیں آیا تھا کہ ہر حدیث سے پہلے کرو یہ سب کچھ ان کی محبت قرار پائی صدیق اکبر سے بڑے عاشق نہیں تھے مگر مقام کیونکہ صدیق والا نہیں تھا بعد میں آئے تھے انہیں یہ ذرائع اختیار کرنے پڑے تو ہم ان سے بھی بعد میں آئے ہیں لہٰذا ان امور کو بدت نہیں کہا جائے گا امام بخاری کا رائج کردہ طریقہ بتا جائے گا اس میں شفا شریف سے میں امام مالک کا انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام مالک امام دار الحجرہ ان کے بارے میں قاضی اجاز لکھتے ہیں کہ جس وقت ان کے دروازے پر کوئی بندہ آتا تھا حدیث پڑھنے کے لئے چونکہ یہ باقاعدہ مدارس بلڈنگ یہ سلسلہ تو تھا نہیں بس بندہ اسے دروازے پہ تصدق دی پوچھا کون کہ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں تو امام مالک نکل آئے بہر حدیث پڑھانے کے لئے کسی نے کہا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک کی جو خادمہ ہے وہ کہتی ہیں جب کوئی کہتا نا فقہ کا مسئلہ پوچھنا یہ ملاد منانے والوں کی محبتوں پہ اعتراض کرنے والے ان کی گندی سوچ اپنی موت آپ مر جائے گی امام مالک جیسا زمانے کا امام جب انہیں یہ پتا چلتا کہ میں نے حدیث شریف پڑھانی ہے بہر نکل کے جب پتا چلتا کہ کوئی بندہ حدیث پڑھنے آگیا ہے تو امام مالک غسل خانے میں داخل ہو جاتے وغت صلا غسل فرماتے و تطیبہ خشبو لگاتے و لابیسہ سیابن جودہ دا نئے کپڑے پہلتے و لابیسہ ساجہ اور قیمتی کمبل لیتے و تعمام امام بانتے و وعدہ على رأس رضاء امام کے اوپر چادر لیتے اور ان کے لئے ممبر رکھا جاتا فیفرو جو یعنی تخت رکھا جاتا نکلتے فیجلیسو علیہ اس پہ بیٹھ جاتے و علیہ الخشو اور ان پر خشو کی کفیت ہوتی و لا یزال یبخر بالعود حتی یفرو من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حدیث پڑھاتے رہتے اود کی خشبو بھلے آتے رہتے اب یہ جو کچھ امام مالک کر رہے ہیں کیا کسی صحابی سے بھی ثابت کیا نہ سکتا تو کیا یہ صحابہ سے بڑے دین والے نہیں صحابہ مقتدہ غیر صحابی صحابہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا عمل ان کا زیادہ فقہت ان کی زیادہ مگر وہ اس سے کافی ایڈوانس تھے اگلے مقام پر تھے ہر وقت سرکار دوال صلی اللہ احتمام کے خوشبو لگائے بیٹھے اس وقت کے حالات ہی اور ہیں کبھی کسی جہاد پر کبھی کسی جہاد پر ابھی کلمہ پڑھانا ہے ابھی فرنس پہنچانے ہیں بعد والے بھی بدتی نہیں نہ سے حواس دین میں بڑھ کر ہیں لیکن جو احتمام انہوں نے کیا خوشبو مجلس میں کہ آتی رہے کپڑے نیر پہنے اور پھر تخت پہ بیٹھے امامہ اور اوپر چادر اور یہ سارے تمام امام مالک بتا رہے تھے دنیا کو پتا چلے کہ میں نبیوں کے سلطان کی بات پڑھانے لگا ہوں یہ تعظیم نہیں تھی مگر بدت نہیں تھی اس کے رسول علیہ سلام تو سلام کا ہی ایک تقاضہ تھا کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا نے ہر فرقے نے ان کو خلاد تحسین پیش کیا کہ امام مالک نے یہ حد عدب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ سلام کا اور کمال تعظیم ہے امام مالک کی طرف سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اس واسطے اگر بندے کے دل میں حسد نہ ہو بغج نہ ہو ذات رسول علیہ سلام سے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسے ان امور کی سمجھ نہ آئے یقیناً یہ ایسا کام ہے کہ اکل سلیم تو انکار کرتی نہیں ہے خالق کائنات جلال جلال ہو اگر ہدایت مقدر میں کر دے تو یقیناً وہ موقع بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر کس وجہ سے باقی امام مالک کے یہ نئے کام ان پر تو فتوہ نہیں لگا امام بخاری کے نئے کاموں پر تو فتوہ نہیں لگا اور وہ نئے کام بھی ایک نئی نماز تک کے تھے عبادت کے طور پر دین سمجھ کر بنیاء کام کر رہے تھے لیکن نئیت تعظیم رسول تھی تو اس بنیاد پر اسے چاہے سمجھا گیا تو ایسے ہی یہ آج کی انداز عریش و زبائش کے اس کے اندر جب نئیت سرکار کی آمد کی تعظیم ہے اپنا تکبر اور ریاض دکھلاوا نہیں ہے تو یقین نصف وہ عجر ملے گا جو امام بخاری کو حدیث رسول کی عدد کی عجر ملتا رہا تھا اور یہ بات بخاری مسلم دونوں میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس لوگ جاتے تھے علاج کروانے کے لیے اور ایک چیز کا نہیں ہر بیماری کا اور جسے بھی نظر لگتی تھی درد ہوتا تھا کوئی بیماری ہوتی تھی وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا عام خاتون نہیں سرکار کی زوجہ محترمہ ہے مسلمانوں کی دو چار کی مانی کروڑوں عربوں مسلمانوں کی مائیں اور سرکار کی ازواج میں سے سب سے آخر میں ان کا مثال ہوا ابھی صحابہ تابعین کافی زندہ تھے ان کے پاس پانی کا پیالا لوگ لے کے جاتے تھے کہ بیماری دور ہو کیا علاج تھا بخیری مسلم میں آخر جت وقالت تم سے کہو فی جل جل من فردہ ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیہ تھی اور اس میں ہمارے پیالے میں ڈالتی خد خدت ہو پیالے کو جنبش دیتی جب موہ مبارک غسل کر لیتے انہیں پھر سنبھال لیتی اگلے بیمار کے لیے وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا یہ عقید توحید و رسالت کا ایک جدا موضوع ہے لیکن میں اس میں اس بات اتنی فضور خرچیاں یہ لائٹنگ میں کہتا ہوں ام المومنین نے سرکار کے موہ مبارک سنبھال لے تھے تو وہ تو کپڑے میں بھی باندے جا سکتے تھے لوہے کی ڈبی میں بھی رکھے جا سکتے تھے وہ زمانہ جب ایک کھجور کھانے کو ملے اس زمانے میں موہ مبارک کے چاندی کی ڈبی بنوانا اور چاندی کی ڈبی میں سرکار کے موہ مبارک رکھنا کس بیس پر تھا ہے ام المومنین کیا قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ سلام کے موہ مبارک چاندی کی ڈبی میں رکھو نہیں آیا کیا حدیث میں آیا ہے تو پھر کیا ہے ام المومنین کی طرف سے میں جواب دے رہا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے وَتُعذِّرُ وَتُوقِّعُ کہ ان کی تعظیم کرو تو تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ سامنے ہو تو تعظیم ان کی کرو ان کے جسم کے ہر جز کی تعظیم کرو ان کی نسبت ہر نسبت کی تعظیم کرو تو انہوں نے آیت سے یہ سمجھ لیا کہ جن کی جمال کی تعظیم ہے تو ان کے ایک ایک بال کی تعظیم ہے تو سرکار کے موہ مبارک کی تعظیم کے لیے چاندی کی ڈبیہ بنوالی بخاری میں ذکر ہے مسلم میں ذکر ہے تو یہ فضول خرچی والے فتوے تو وہاں بھی جا لگیں گے کہ زمانہ کیسا ہے کتنی ناداری ہے کتنی غربت ہے اور یہ محفوظ کرنا تھا تو رومال میں بھی کر سکتی تھی اتنی قیمتی چیز کے لیے کیوں یہ تمام کیا تو اے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے وفادار بیٹو تم اپنی امی جان کہ اوروں کے بال اور ہوتے ہیں نبیوں کے سلطان کے موہ مبارک اور ہوتے ہیں تم نے بھی بتا دیا اوروں کی ولادت اور ہوتی ہے نبیوں کے سلطان کا ملاد اور ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حادری لبائی لبائی تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت قنز العلماء اسی بنیاد پہ حضرت ملالی کاری مکی نے اپنی کتاب المولد الروی کے اندر یہ لکھا لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقتار والمدن الازام یحتفلون فی شہر مولد ہی صلی اللہ و سلم کہ تمام عالم اسلام فی سائر الاقتار تمام ممالک کے اندر والمدن تمام شہروں کے اندر کیا کرتے ہیں یحتفلون محفل کرتے ہیں فی شہر مولد ہی صلی اللہ سلم سرکار کے ملاد کے مہینے میں یہ ایمہ درجن و سیکڑوں ہیں جنہوں نے اس پر گواہی دی اور یہ حقیقت کہ لفظ عید سے اسے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے اس پر میری کئی گھنٹوں کی علیہدہ تقریر ہے مختصر یہ ہے کہ لفظ عید کا معنی یہ نہیں کہ ضرور اس کی کوئی نماز ہو اور وہاں بھی پوچھیں کہ یہ عید ملاد کی نماز کونسی ہے لفظ عید کا تقاضہ نماز نہیں ہے لفظ یہ کہنا کہ اسلام میں صرف دو ہی دے ہیں یہ کہاں کا تصور ہے اسلام میں تو ایک حدیث میں ہمارے نبی علیہ السلام نے پانچ عیدوں کا ذکر کیا ہے ابھی اس میں عید الفطر کا ذکر ہی نہیں یہ میرے پاس سنننے نسائی ہے سننے نسائی میں یہ حدیث آئی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب مناسق الحج باب نحی ان سوم یوم عرفہ عرفہ کہتے ہیں نوز الحج کو میرے آقا علیہ السلام نے فرما ایک نوز الحج و یوم النہر دس ذل حج جو عید الادحا کا دن ہے و ایام تشریق گیارہ ذل حج بارہ ذل حج تیرہ ذل حج کتنے دن ہو گئے بولو کتنے ہو گئے پانچ آگے لفظ کیا ہے سرکار کا فرمان ہے عید و نا اہل الاسلام یہ پانچ دن اہل الاسلام کی عید کے دن ہے کتنے دن تو اس ایک حدیث میں تو پانچ عید ہیں اب اس میں تو وہ ذکر ہی کہ اسلام میں صرف دو ہی دے ہیں کیا سرکار کا علم ہے تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیدوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب سرکار نے یہی لفظ بولا ایدو نا اہل الاسلام اب اہل الاسلام اب یہ سوچنا ہے کہ اہل الاسلام وہ موتوارے ہیں جو سرکار بتا ہیں یا یہ موتوارے ہیں جو یہ لوگ بتا ہیں سرکار کہتے ہیں اہل الاسلام کی یہ پانچ دے ہیں سننے نسائی کتاب المناسق فصل باب النہی انسوم یوم عرفہ حدیث نمبر تین ہزار چار اسم لفظ عید کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دوسروں کی بات نہیں وہ اہل اسلام کی یہ پانچ ہی دے ہیں کس کی اہل اسلام کی تو ہم وہ اہل اسلام ہیں جنہ سرکار آل اسلام کہتے ہیں لہذا یہ تو فکس ہی نہیں اب یہ بتائیں جو کہتے عید ہوتی ہے تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے تو پھر عرفہ کی کون سی نماز ہے عید کے لحاظ سے یوم الناح تو آگیا پھر گیارہ ذو حد کی کون سی نماز ہے بارہ کی کون سی ہے تیرا کی کون سی ہے عید تو ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں ہے اور ایسے ہی اور بھی لفظ عید کے لحاظ سے بہت سی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں بلکہ میں جب مغداد شریف پڑھتا تھا ایک بہت بڑے عرب مفقر وہ تو بالکل دوسری سمت چلے یہ کہتے تیسری کہاں سے آگئی وہ کہنے لگے ہے یہ کون سی کہتے عید ملاء صرف ایک عید ہے ملعید اللہ عید احمد فإنہ عید الوجود بیرد ہی و سمائے ہی نے کہا ایک ہے صرف ہی کون سی عید ملاء پوچھا گا عید الفطر عید الادہ وہ کہاں گئی میں بڑی عید کی بات کر رہا تم چھوٹی چھوٹی عیدوں کی بات کر رہے ہو کیسے عید الفطر کبھی چوٹیوں نے منائی ہے عید الادہ کبھی چڑیوں نے منائی ہے عید الادہ کبھی ستاروں نے منائی ہے وہ کہتے یہ عید عید الفطر اور عید الادہ صرف انسانوں کی ہے عید میلاد انسانوں کی بھی ہے زمین و آسمان کی بھی ہے عید الوجود بے اردہ ہی و سمائے ہی یہ صورتحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لحاظ سے اس یونیورسل عید کو ان لوگوں نے اس تذکرے میں ذکر کیا بات کو مختصر کرتے ہوئے اس چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بندہ محبت کے لیے بھی کرتا ہے اور مشکلیں ٹل جائیں اس لیے بھی کرتا ہے تو کیا شریع طور پر اپنی حاجت کے لیے دیگر ہزار کام بندہ مباہ سمجھتا ہے جو مباہ ہے تو پھر جب غموں میں گرا ہو اور چاہے کہ تو پھر سرکار کا ذکر اس چیز کو تو اشرف علی تھانوی نے یہ کتاب اس کی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیو بند کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں میں حوالہ تو اور پیس کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ جو سر ورک پر شیر لکھا ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور نبی خود نور اور قرآن ملا نور نہ ہو کیوں مل کے پھر نور نالا نور اس کتاب کے اندر اس نے اس چیز کو لکھا ہے صفحہ نمبر چھبیس پر ہیڈنگ ہے تاؤن کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے تاؤن بڑی مولک بیماری اس کا علاج لکھتا ہے تاؤن کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے کے اور بھی ہیں لیکن ایک علاج کیا ہے ذکر نبی کریم علیہ سلات و تسلیم بھی ہے اور یہ علاج تجربے میں آیا ہے مجرم علاج کس طرح یعنی میں نے ایک کتاب نشرتیب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ کے فضائل و کمالات کے بارے میں اتنی موٹی اردو میں کہتا میں نے کتاب نشرتیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں تاؤن تھا جو تھانہ بھون اس کا قصبہ ہے اس میں تاؤن کا مرض تھا بڑی لطیف لذیذ بات لکھی ہے کہتا ہے کہ تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کتاب کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا یعنی تاؤن کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں مرتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز دو چار اموات سننے میں آتی تھی کہ اس کتاب سرکار کے حالات کا ذکر جو ہے جس دن میں ناغہ کرتا تھا اسرائیل نہیں کرتا تھا چار پانچ بندے مر جاتے تھے اس قسمے میں اور جس دن میں لکھتا تھا ملک الموت چھٹی کر جاتا تھا اس دن کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا کہتا ہے ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ چانس ایسا ہے کہ اتفاقا جس دن میں سرکار کے ذکر کی چند لینے نہیں لکھتا تو بندے فوت ہو جاتے ہیں ہمارے دیہات کے اتفاق ہے اور جس دن کچھ لکھتا ہوں کوئی نہیں فوت ہوتا میرا یہی نظریہ تھا کہتا ہے لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے اب دیکھو آیا وہا فرشتہ واپس موڑنا کوئی معمولی بات ہے تو جن کا نام کلم سے چار لینے لکھیں حالات اور ملک الموت اس دعا سے چھٹی کر جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے تو یہ جب لکھنے میں اتنی برکت ہے تو بولنے میں بھی برکت ہے کہتا ہے کہ جس وقت آخر میں نے یہ التظام کیا کہ پہلے تو کبھی میں ناغہ کرتا تھا کبھی ملک موت کرتا تھا پھر جب تجربہ ہو گیا کہ میرے لکھنے سے جب اتنے بندے بچ جائیں جن کا ٹائم فکس تھا مرنے کا تو کہتے ہیں میں نے پھر کیا اشرف نیتانوی کہتا ہے تو میں نے یہ التظام کیا اپنے پر لازم کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا اور بندہ کوئی مرتا نہیں تھا کہتا آج کال بھی لوگوں نے مجھے تاؤن ہونے کے متعلق اطراف و جوانم سے لکھا ہے تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہ لکھا ہے کہ نشرتیب پڑھا کرو تو آپ ان سے پوچھیں کہ صحابہ نے کون سے نشرتیب لکھی اور حق ظاہر ہو کہ ہی رہتا ہے ابھی چند سال سے میرا مقالمہ نجد کے مفتیوں سے چل رہا ہے عید کے لفظ سے وہ اپنا یوم وطنی مناتے ہیں بقاعدہ عید کے لفظ سے تو وہ جو ابھی بھی بن باز ہے یعنی وہ عبدالعزیز مفتی جو گرینڈ مفتی ہے وہاں نبی پہلے تو حج کا خطبہ بھی وہ دیتا تھا اب نہیں دیتا لیکن ابھی ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم نے ایک نیا تحوار بنا لیا ہے عید وطنی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے عید وطنی کیوں شروع ہو گئی تو اس نے کہا اس کا تو قرآن میں ثبوت ہے کیسے جو آیت میں نے پڑھی یہی اس نے مضمون میں لکھی کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبرالک فلیفراہ کہتا ہے کہ یہ عرب کی سرزمین پہ چور ڈاکو بڑے تھے ابن عبدالوحاب نے آ کر یہاں امن قیم کیا ہمیں ایک سلطنت مل گئی اور ایک دین کا کام شروع ہو گیا اور توحید کا کام ہونے لگا چونکہ اس دن ہمیں حکومت ملی ہے اور یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کا اظہار کرنا چاہئے اور اظہار کے لیے پھر جلوس کرنے چاہئے تو میں نے کہا اگر اکل ہو تو کتنی آسان بات ہے اگر ایک خاندان کو حکومت ملے تو عید منانا جائز ہو جائے تو جب پورے جہان کو آزادی ملے اس بارہ ربی کو جشر منانا کیوں ناجائز ہو اگر سعودی عرب کا نیشنل دے منانا قرآن میں ہے تو ملاد منانا آج تک کیوں نہیں نظر آیا قرآن سے اس سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اور پھر وہ جو نیشنل دے ہے میرے پاس اس کی فائلیں ہیں ہر سال کی تقریبا ساٹھ ستر قسم کے فنکشن ہوتے ہیں ہم تو میلاد میں وہ ساری چیزیں کرتے ہی نہیں وہ دین سمجھ کہ کہیں اونٹ قربان کہیں قیدی آزاد کہیں موبائلی کہیں اپاہج لوگوں کی ریلیاں کہیں نابینہ لوگوں کی ریلیاں کہیں پہاڑوں کی اوپر جلوس کہیں سمندر کی تہمیں اتر کے اتنے طریقے انہوں نے گھڑے جھنڈا ساتھ لے کر کہ ہم یوم وطنی منا رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ یوم وطنی میں ایک مرتبہ پلوں سے کاریں نیچے کود گئیں اور کہا کہ یہ شراب پی کے یوم وطنی منا رہے تھے تو وہاں تو شراب پی کر یوم وطنی کو کل بفضل اللہ کہا جا رہا ہے اور ہمارے نزدیک فَلْيَفْرَهُ ہر وہ آنداز جو شریعت سے ٹکرائے اس کا تعلق کوئی محفل ملات سے نہیں وہ بھنگڑے وہ ڈانس وہ ڈھول ڈھمکے وہ اوریانی فہاشی یہ فَلْيَفْرَهُ کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تاکہ اس ذریعے سے اس مقدس ایونٹ کو بدرام کیا جائے تو ہمیں یہ خود روکنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ ہمارے جلوسوں میں آ کر اس طرح کی صورتحال اختیار نہ کریں یہ تو ہے کہ وضو عدد احترام جیسے ابھی امام بخاری کا بتایا امام مالک کا بتایا ہمارا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بھی دو طرح کی آیت ہے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتا لا تفرہ مت خوشی کا اظہار کرو دوسرے فلی افرہ خوشی کا اظہار کرو تو پھر قرآن تو ٹکراتا نہیں کہیں کہتا ہے نہ کرو کہیں کہتا ہے کرو تو آیات ماہ قبل پڑھنے سے پتا چلتا ہے جو لہذا میں آج بڑا خوش ہوں یا دوسرے خوشی کے اظہار میں خلاف شرع کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو آج شراب کی دعوت کر رہا ہوں ماذا اللہ تو یہ ہے لا تفرہ اور یہ جس میں تم بیٹے ہو یہ ہے فلی افرہ جو رب ذل جنان کا حکم ہے اس کے مطابق شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت اس عظیم مشن پر صحابہ کی تحریک کے کارکن بن کے آگے اس کو پہنچا رہے ہیں یہ سب کچھ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے اور بیٹری چارج کرنے کا میں جلائے نہیں تو یہ چارج کرنی ہے تو روشنی کرنی ہے نکلنا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے نموس رسالت کے لیے لیکن ہے 295 سی کے تحفظ کے لیے یہ میلاد سے بیٹری چارج کر کے نکلنا ہے پاکستان کے اسلامی تشخص کو بچانے کے لیے لہٰذا اس حفاظ پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ حرف اٹھاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر امریکہ شیطان کو بتا دو کہ شیط و شریف میں عشقان رسول واضح کر رہے ہے کہ ہم اللہ کو اکبر مانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ رسال تاجدار ختم نبوت ہم پکے نہیں ہم پکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں ہم تبے نہیں ہیں میرے دل کی دھرکن میرے خون میں شامل ہم سب کا مسلک نبیوں کا لارا تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری کبر پہ لکھنا یا نبی چھایا 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 ہمارے تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمہ حافظ سید خرم ریاض شاہ صبرزوی تین دن سے گرفتار کی گئے ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ بنارے کی شکل میں کرتے ہیں پیر سید خرم ریاض شاہ رزوی کو رہا کرو خرم ریاض شاہ رزوی کو رہا کرو خرم ریاض شاہ رزوی کو رہا کرو